سیویل ایوییشن ذرائع کے مطابق جیم فائر پر ارضان تھا کہ وہ فائر باؤزرز کو اپنے اور دیگر افسران کے گھروں پر پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں عالمی سیویل ایوییشن کے خلاف ورزی پر ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا تہم انتظامیہ انہیں بچانے کے لیے سرگرم ہو گئی اور اسی لیے ان کو تین برز کے لیے بیرون مل چھٹیوں پر بھیجا جا رہا ہے جبکہ چیف فائر افسر کے مطابق فائر باؤزر سے گھروں میں پانی فرام کرنا غلط نہیں ہمارے ایم ٹی کے باؤزر ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ جو ہے کہیں بھی ان کو پانی سپلائی چاہے ان کی باقیدہ پیمنٹس ہوتی ہیں پیمنٹس ہوتی ہیں ان کی تنخواہوں سے ان کے پیسے کٹتے ہیں اور وہ آفیشلی ڈکلیئرڈ ہیں ذرائع نے بتایا کہ اس کیس کے انکوائری چیئرمن مینجر ایئر سائٹ بھی مبینہ طور پر مختلف اوقات میں غفلت اور بدنوانیوں میں ملوث رہے ہیں جس پر فائر عملے نے دو مارچ کو ایئر سائٹ مینجر کو جی ایم فائر کا انکوائری چیئرمن بنانے کے خلاف ڈی جی سیویل ایوییشن کو درخواست دی تھی جس پر ای جی ایم اسٹریٹیجک مینجر نے تیرہ مارچ کو عملے کی درخواست پر تحقیقات کا حکم جاری کیا تاہم جی ایم انکوائری کے چھ ماہ کی چھٹیوں پر جانے کی وجہ سے اس پر تاحل کوئی کاروائی نہیں کی گئی فائر کے عملے نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ نہ صرف ملزم کو بیرون ملک فرار سے روکنے کے لیے از خود نوٹس لیں بلکہ اس بدنوانی میں ملوث دیگر افسران کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دیں جو ادارے کو مہانہ لاکھ روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں کیمرمن سناؤلہ کے ساتھ محمد محسن سما کراچی